میرا نام عطا الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل پاکستان میں حکومت نے ایک اور اچھا اقدام کیا ہے کہ چودہ دن کے لیے مزید لاکڈاؤن کو ایکسٹینٹ کر دیا ہے تو یہ جو ایک بڑی فیٹل اپیڈیمک ہے کرونا وائرس کی تو اس کی روک تھام کے لیے یہ ایک بہتر حکمت عملی ہے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر پورا عمل کریں ولنٹریلی خود اس کے اوپر عمل کریں دیکھیں سارے کام حکومت نہیں کر سکتی جب تک لوگ جو ہیں وہ خود قانون کی پبندی نہیں کریں گے سیفٹی میئرز کو ایڈاپ نہیں کریں گے تو یہ جو کرونا کے خلاف جو جنگ ہے ہم جیت نہیں سکتی تو یہ ایک عالمی وبا ہے اس میں ہمیں اپنا پورا جتنی بھی سیفٹی میئرز ہیں ہمیں پوری اس کو ایڈاپ کرنا چاہیے تاکہ یہ جو ایک یہ جو وقت ہے مسئیبت کا یہ ٹل جائے اور ہم ہماری جو سرگرمیاں ہیں زندگی کی دوبارہ بحال ہو سکیں تو اس سلسلے میں پوری طرح سے ہمیں سیفٹی میئرز کو ایڈاپ کرنا چاہیے اور جتنا بھی ہو سکے ہم گھروں میں رہیں اور سیفٹی میئرز ایڈاپ کریں سوشل ڈسٹنس بلکہ فیزیکل ڈسٹنس اس کو مینٹین رکھیں یہ چیز بہت ضروری ہے جتنا اس کے اوپر عمل کریں گے اتنا ہی جلدی ہم ان برے حالات سے باہر نکلنے کے قابل ہو سکیں گے تو یہ چیز جو ہے ہمارے لیے ہماری بقا کے لیے نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے معاشرے میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کی زندگی کی بقا کے لیے یہ بہت ضروری ہے تو سیفٹی میئرز ایڈاپ کریں سوشل ڈسٹنس فیزیکل ڈسٹنس کو مینٹین رکھیں میکسیمم گھروں میں رہیں بقدر ضرورت نکلیں اور جب باہر نکلیں تو فوراں واپس آئیں اپنے کام کر کے اور جب گھار میں داخل ہوں تو اپنے کپڑے اپنے جوتے فوراں چینج کریں ہینڈ سینٹائزر یوز کریں وقفے وقفے سے گرم پانی پیئیں تو یہ احتیاطی تدبیر ہیں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے دیکھیں کام تو پہلے ہی بند ہوئے پڑے ہیں تو جب یہ صورتحال ہے تو اس میں پھر باہر زیادہ نکلنا کوئی اتنا کیا کر لیں گے سارا ملک جو ہے وہ لاک تاؤن ہے تو اس صورتحال کے اندر بیٹر ہے کہ اس کو پوری طرح سے اپنے آپ کے اوپر امپلیمنٹ کر کے ہم اس بورے حالات سے نکلیں نہ یہ کہ ہم بہتیاطی کرتے رہیں اور لاک ڈاؤن بھی ہوتا رہے تو پھر اس کا فیدہ نہیں یہ مزید لمبا ہو جائے گا اس کو شارٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پورے شیفٹی میئرز اڈاپٹ کریں تو یہ بہت لازمی ہے تو ایک اور چیز جو آپ سے ڈسکس کرنی تھی قرآن کریم کا جو جو چیزیں ہیں انسانوں کی بہتری کے لیے ہیں کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو اللہ تعالی نے صرف اپنی یوں کہہ لیں کہ اپنی خوشی کے لیے جیسا کہ ایک مذہبی اصطلاع ہوتی ہے یا اپنی رضا کے لیے یہ چیز نہیں ہے اللہ تعالی نے اس قرآن کے اندر جو چیزیں پیٹی ہیں وہ لوگوں کی بہتری کے لیے دی ہیں وہ تو اسمد ہے الگنی ہے اس کی خوشی اور نرازگی کا معاملہ نہیں ہے جب انسان ان قوانین کو فالو نہیں کرتا تو وہ پھر خود اس کے لیے تباہ کن ہوتے ہیں انسان اپنی زندگی جو ہے وہ خود برباد کر لیتا ہے تو یہ چیزیں جتنے بھی یہ قرآن کے اندر جس چیز کو کرنے کا کہا گیا ہے جس چیز سے منع کرنے کا کہا گیا ہے تو یہ چیزیں ہماری بہتری کے لیے ہیں تو ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے ان کی ریالیٹی کیا ہے ان کی فلسفی کیا ہے ریزننگ کیا ہے وہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے اب یہ دیکھیں یہ جو چائنہ کا جو شہر ہے شینگین یہ بڑا اہم شہر ہے ان کا میٹرپولیٹن سٹی ہے اور وہ یہ وہ سٹی ہے جو ہانگ کانگ اور چائنہ کو لنک کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس شہر کی انتظامیہ نے ارڈر جاری کیا ہے وہ یہ کہ جتنے بھی جنگلی جانور ہیں اور یہ جو کتے اور بلیاں اس طرح کی جو جانور ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی خرید و فروخت ان کو کھانا انہوں نے جرم کرا دیا ہے اس کے اوپر ڈیڑھ لاکھ یوان کی سزا انہوں نے مقرر کی ہے وہ جرمانہ ہوگا ہے جو بھی اس جرم کی خلاف ورجی کرے گا وائلیشن کرے گا تو یہ جو چیز ہے اور اس سے پہلے بھی جب یہ بریک آٹ بریک ہوا اس کا کرونا وائرس کا تو اس وقت بھی چائنہ کی مرکزی حکومت نے یہ جو جنگلی جو حیات ہے اس کی جو جانور ہیں جنگلی ان کی خرید و فروخت اور ان کے کھانے کے اوپر انہوں نے آرجی پبندی آئیٹ کی تھی یہ تو سینٹرل ان کی چائنہ کا آٹر تھا حکومت کا تو اب یہ شینجن جو ان کا بڑا امپورٹنٹ سٹی ہے وہاں پر بھی یہ چیز انہوں نے کر دی ہے تو اس سے مجھے قرآن کریم کا وہ جو چیز آئی ہے نا کہ جو خون ہے وہ تم پر حرام ہے تو وہ چیز سامنے آگی میرے اور آج ہم اسی کے اوپر ویڈیو کریں گے آپ اس کو غور سے سنیے گا میں یہ جو چیز ہے اس سے کورلیٹ کروں گا یہ جو چائنہ کی ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انہوں نے جنگلی جو جاندار ہیں جنگلی جانور ہیں جنگلی حیات ان کے کھانے پینے کے اوپر ان کی خرید و فروخت کے اوپر کتے اور بلیوں کی خرید و فروخت اور ان کے کھانے کے اوپر جو انہوں نے ڈیڑھ لاکھ یوان کی جو جرمانے کی سزا مقرر کی ہے سختی سے اس کے اوپر وہ ایمپلیمنٹ کرا رہے ہیں تو آج ہم اسی کے اوپر ویڈیو کریں گے یہ جو میں ویڈیو کر رہا ہوں اس کے فوراً بعد تو اس میں میں پھر بتاؤں گا آپ کو کہ یہ جو ہزاروں سال پہلے اللہ نے انسانوں کے لیے جو ذابطیں مقرر کیے ہیں آج یہ دیکھ لیں کہ سائنس بھی اس چیز کو مان رہی ہے سائنس بھی اسی پہ اسی کی اوپر آ رہی ہے سائنس بھی اللہ کے ان قوانین کی وہ تعیید کر رہی ہے توسیق کر رہی ہے کنفرم کر رہی ہے کہ واقعی یہ جو چیزیں ہیں یہ انسانیت کے لیے نقصان دے ہیں تباہ کن ہیں تو یہ چیزیں اس سے ان کا یہ جو اقدام ہے ایک تو ان کا جو سینٹرل گورنمنٹ کا جو آرڈر تھا جب آؤٹ بریک ہوا کرونا وائرس کا کہ انہوں نے کہا کہ جنگلی جو جانور ہیں ان کی خرید و فروخت اور کھانے کے اوپر انہوں نے آرجی پبندی لگائی تو ان کے ذہن میں یا ان کی جو ریسرچ ہے اس کے مطابق بھی یہ چیز ان کے سامنے دیفینٹلی آئی کہ ان یہ جانوروں کی وجہ سے یہ پھیلا ہے ایکچولی جانوروں کے اندر جو خون ہوتا ہے اس میں یہ چیز ہوتی ہے یہ زین میں رکھ لیں یہ جتنے بھی جرمز ہوتی ہیں وہ خون کے اندر ہوتی ہیں اب ہوتا یہ ہے آپ نے اس کے اوپر ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی کہ وہ زندہ جانداروں کو پکڑتی ہیں زندہ جانوروں کو تو ان کو کھولتی ہوئے وہ جو آئیل ہوتا ہے کڑائی ہوتی ہے اس کے اندر ڈال دیتی ہیں کھولتے ہوئے اور اس میں پھر وہ ان کی جو جلد ہوتی ہے اس کے اوپر وہ بال جو ہیں وہ صاف کر دیتے ہیں تو زندہ جانور اس کے اندر ڈال کے اس کو وہ وہ جو ہیں اس میں وہ کھولتا ہے تیل کے اندر آئیل کے اندر اس کے بعد وہ پھر اس کو کھاتے ہیں اس میں اس کا جو آئیل اس کا جو بلڈ ہوتا ہے وہ بھی اسی کے اندر رہ جاتا ہے کیونکہ وہ زبا نہیں کرتے زبا کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ جتنا بھی بلڈ ہوتا ہے وہ یہاں سے ایکسکریٹ ہو جاتا ہے نکل جاتا ہے باہر تو وہ چکے نہیں ہوتا وہ اس کے اندر ہی ہوتا ہے اور وہ زندہ حالت میں اس کو اسی طرح آئل کے اندر یا گھی کے اندر وہ کڑھائی میں ڈال کے اس کو وہ کھا جاتی ہیں تو یہ چیزیں پھر بیماری پیدا کرتی ہیں قرآن کریم نے اسی لیے وہ جو ان کو جو ایک تو تیبات کا کہتا ہے کہ جانور جو ہیں وہ تیبات میں سے ہوں اور دوسرا وہ ان کے زیبہ کا جو چیز آ جاتی ہے وہ بھی اسی لیے ہے اور زیبہ کا جو قانون ہے وہ کس سے بنا ہے وہ جو قرآن کا حکم ہے کہ ہم نے خون کو حرام قرار دیا ہے اب زیبہ جو ہے وہ خون کو نکالنے کے لیے ہوتا ہے جب وہ جانور کو جھٹکے سے کرتے ہیں نا کھانے کے لیے جھٹکا دیتے ہیں اس سے بھی خون نہیں نکلتا وہ دم جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر رہتا ہے اور یا پھر وہ جانور کو جب وہ کسی آئل کے اندر زندہ ڈال دیتے ہیں اس کو اس طرح سے وہ فرائی کر کے کھاتے ہیں تو وہ بھی وہی چیز ہوتی ہے تو اس سے پھر یہ بیماریاں پھیلتی ہیں یہ وائرس جو ہوتے ہیں وہ آؤٹ بریک ہوتے ہیں تو یہ چیزیں اس طرح سے ہیں اب یہ چیزیں یہ جو انہوں نے اب یہ جو سزا تجویز کی ہے جو چائنہ کی حکومت نے اس سے آپ کے یہ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں کہ قرآن کریم نے جو چیزیں کہیں ہیں آج یہ سائنس اس کی تصدیق کرتی چلی جا رہی ہے خود قرآن کریم نے کہا ہے کہ جو جو تم تحقیق کرو گے جیسے جیسے تحقیق ہوتی چلی جائے گی ویسے ویسے تمہارے سامنے ڈسکوریز ہوتی چلی جائیں گی کہ قرآن نے جو کہا ہے وہ حق پر مبنی ہے یہ حق ہے آج یہ دیکھیں یہ جو انہوں نے ابھی جو آٹرپاس کیا ہے یہ شینزن گورنمنٹ نے چائنہ کے اندر تو یہ ثابت کر رہا ہے کہ قرآن کریم کا جو قانون ہے وہی انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے وہی انسانیت کے لیے فلاہ ہے لیکن ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ ان کے پاس تو قرآن نہیں ہے ہمارے پاس قرآن ہے لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم تفسیروں میں اور ان کے وہ جو مذہبی تراجم ہیں ان میں پڑے ہوئے ہیں کوئی فقہ شافی کا ترجمہ ہے کوئی فقہ حملی کا ترجمہ ہے کوئی مالکی مسلک کا ترجمہ ہے کوئی حنفی مسلک کا ترجمہ ہے کوئی اسماعیلی کوئی اسناحشری ان کے ہمارے پاس مسالک کے ترجمہ اور تفاصلیں تو ہم ان تفسیر کو دیکھ رہی ہیں جو قرآن کا اصل ٹیکسٹ ہے عربی کا وہ ہمارے سامنے نہیں تو جو وہ مسالک کی تفاصیر ہیں انہی کو ہم قرآن کی انٹرپریٹیشن سمجھ رہے ہیں اس سے ہمارے اندر غلط سہمی پیدا ہو رہی ہے تو اگلا ہم جو ویڈیو کریں گے اس میں اسی چیز کو آگے لے کر چلیں گے کیونکہ یہ پھر ویڈیو طویل ہو رہا ہے تو آپ اپنا خیال رکھیں اپنے اردگرد کے لوگوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ اور اگلا جو ہم ویڈیو کرنے لگے ہیں اس کے اوپر آپ غور کیجئے گا کہ کس طرح آج یہ جو زمانے کے تقاضے ہیں وہ ثابت کر رہے ہیں کہ قرآن کریم نے جو بھی ذابطے دیئے جو بھی قانون دیئے وہ انسانیت کی فلا کے لیے ہی دیئے شکریہ